موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر کوویڈ کے نئے ویرینٹ چے چار کے ساس ملک میں درج عوام محتاط رہے مہارین کا مشورہ ائرپورٹ پر سخت چوکسی ناظرین اسلام نیوٹریشن کٹس تقسیم پروگرام کا آغاز ایک لاکھ پچیس ہزار حاملہ قواتین کریں گے استفادہ حریش راہ کا خطاب شہر میں سائبر جرائم اضافہ خطل واقعات میں کمی ڈرگ ریکٹ سینیمٹے ایک سو ٹیموں کی تشکیل سٹی پولیس کی سالانہ ریپورٹ تلنگانہ آٹیسی میں تین سو نئی بسوں کا جلد ہوگا آغاز عوام کی سہولت کے لیے اقدام صدر نشین کا اعلان کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچو کی شیخ پیڑ مین روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کے جانے کورونا ویرس عوام کے ذہنوں سے ابھی پوری طرح نکل نہیں پایا تھا کہ کوویڈ کی نئے ویرینٹ بی ایف سیون کے نام سے کوویڈ ایک بار پھر سرگم ہو گیا ہے بیرون ممالک بالخصوص چین میں اس کا اثر دکھا جا رہا ہے ایسے میں مرکازی حکومت نے تمام ریاستوں کو ہدایتی ہے کہ بہت آت رہیں پھر ایک بار عوام میں اس نئے ویرینٹ کو لے کر کئی قدشات پائے جاتے ہیں مہارین نے عوام کو چوکرنا کرنے کے لیے بی ایف سیون کی علامتیں بتائی ہیں بدندر زیادہ ہوگا بخار ناک پہنا بہت زیادہ کھانسی گلے میں درد سینے میں تکلیف سنگنے کی طاقت کمزور ہونا جوڑوں میں شدید تکلیف ہونا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق ہندوستان میں بی ایف سیون ویرینٹ داخل ہو گیا ہے گجرات میں دو اوڑیسا میں ایک کیس ترچ ہوا ہے گجرات میں امریکہ سے آئیے ایک قاتون میں یہ ویرینٹ پا آ گیا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر احتیاط کی اقدامات کریں پر حجوم علاقوں میں ماسک کا استعمال کریں مرکز حکومت نے ملک کے تمام ائرپورٹ پر چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے محکمہ صحت کے ہیلتھ ڈیریکٹر سرینی واس راؤ کسی نہ کسی وجہ سے سرخیوں میں رہتے ہیں وزیراعلا کے پیر چھوکر جب انہوں نے آشیروات لیا اس وقت بھی وہ سرخی میں تھے چار شمعے کا دن کوتاکڑم اسمبلی حلقے میں بینار ٹرس کے نام میڈیکل کیامپ کے خطب پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عیسائی مذہب بس انسانی بخوا اور ترقی کے لیے کام کرتا ہے ان کا کہنا تھا ملک کی ترقی عیسائی مذہب کی دین ہے عیسا مسیح کی وجہ سے ملک میں کوویٹ کا خاتمہ ہوا ہے ان کے اس بیان پر بی جے پی اور وشوہ ہندو پریشت نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے وزیراعلا کے چندر شیخہ راؤن نے کہا ہے کہ تمام مذہب کی تہوار منانے والا تلنگانہ ریاست ملک کی پہلی ریاست ہے ال بی سٹیڈیم میں کرسس مہوار کے موقعبر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ بیس سال پہلے جے تلنگانہ کا نعرہ دیا تھا پھر ایک ملک کو تلنگانہ کے طرز پر ترقی دینے کا مقصد جے بھارت کا نعرہ دیا ہے اب سب کے تاؤن کی ضرورت ہے وزیراعلا نے کہا کہ تمام مذہب کے رہنما اور مقدس مقامات پر صرف انسانیت کا پیام دیا جاتا ہے عیسیٰ مسیح نے دوسروں سے محبت کا جو پیام دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو سماس سے برائی اور خرابی کا خاتمہ ہو جائے گا کرایشت بودھنالو نجنگ تூچا تپک کونڈا کنکہ آداریشتے ای پراپنچنلو ایرشا اسویا دوشم سوارتم ایترول پٹلا اساہنم انہیں یونڈنے یونڈو ایک مادلو چپپا نعنٹے پراپنچنلو نمینا سوانتا ویکتھل چیتلو نے حچک گرے ایترول دارنو مہین پرشتل ایترول کنٹو کونڈا تانا چیورکشننلو گوڑا تودی شواس ویڈچے ورکو وشاہ مہین ایترول 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 بھومی انتا وشدائی کا کٹم بھاگ یونڈورس وکا فیملی کا ایترول 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 پنچائترہ چیربالی دیاکرہ نے کہا بارہ جنوری کو ہونے والے انویلا جاترہ کے موقع پر تمام احتیاطی اختماد کیے جائیں ان کا کہنا تھا کرونا کی قصص میں ضافہ ہو رہا لہذا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں متحدہ ورنگل زلے کی مشہور مندر کی اس یاترہ میں کسی قسم کے کوئی بھی نقائمہ نہیں ہونے چاہئے جائزہ جلاس انتظامات میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بیرونی ممالک میں کورونا کے قصص میں اضافہ ہوا ہے لیکن شدیت پیدا نہیں ہوئی ہے اگر جاترہ کے وقت اس میں شدیت پیدا ہوئی تو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں گے وزیر سیدھر حریش راہو نے کیسی آر نیوٹریشن کیٹس پروگرام کا آغاز کیا کامارڈی کلیٹریٹ دفتر سے ورچول کے ذریعے نو ازدہ میں اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے کامارڈی میں سپیکر پوچارم سنیواز آدل آباد میں اندرہ کرنڈڈی آصیف آباد میں بیس سومن کورتہ گڑھ میں پی اجے مولگوں میں ستیوٹی راٹھوڑ بھوپالا پلی میں دیاکارو ویخار آباد میں سبیتہ اندرڈڈی گدوال میں نیرنجنڈڈی اور دوسروں نے نیوٹریشن کیٹس تخصیم پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر ہریش راہو نے کہا حاملہ خواتین کو یہ کیٹ دو بار دی جائے گی تیلنگانہ حکومت نے زچے اور بچے کے تحفظ پر انقلابی سکیم کا آخاز کیا ہے کیسی آر کٹ کے بعد کیسی آر نیوٹریشن کٹ کا آغاز ہوا ہے کمخون کی شکایت ملنے والی حاملہ خواتین کی تعداد ان نو ازلہ میں زیادہ بتائی گئی ہے جملہ ایک لاکھ بچیس ہزار حاملہ خواتین میں دو لاکھ پچاس ہزار کٹس تخصیم کرنے کا حکومت نے نشانہ رکھا ہے اس کے لئے حکومت پچاس کروڑ روپے خرش کر رہی ہے نو ازلہ میں دو سو اکتیس طبی مراکس پر یہ تخصیم عمل میں لائی جائے گی انہوں نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی نیوٹریشن پولیٹکس ہے تو اپوزیشن کی پارٹیشن پولیٹکس ہے اس تخریب میں سپیکر پوچار امسلی نواز اور دوسرے وزیر نے بھی قطاب کیا تیلنگانہ بی جی بی کی صدر بھی سنجے نے کہا کہ ٹی آر کا ذہنی توازن بھی کر چکا ہے کی ٹی آر کے چہرے پر خوف ساب دکھائی دے رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈرکس کی جانچ کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے امریکہ جا کر جسم کو ڈرکس سے پا کرنے کے بعد اب جانچ کی بات کر رہے ہیں سنجے نے کہا ڈرکس کے کیس میں جو ایسائیٹی ڈالی گئی ہے اس کی ریپورٹ کیوں منظریاں پر نہیں لائی جاتی ڈرکس کے معاملات میں کون ملویس ہیں کون کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سب واضح ہو جائے گا سنجے نے کہا اپنی بہن کے لکھر کیس کے بارے میں وہ بات کیوں نہیں کرتے تیلنگانہ کانگریس کے سینئر خائدین کی ناراضگی دور کرنے کے لیے ڈگ ویجے سنگھ ہیتراباد پہنچ گئے ہیں جمرات کو ڈگ ویجے سنگھ پارٹی کے ناراض خائدین کے ساتھ بلاخات کریں گے ذرائع کے مطابق ڈگ ویجے سنگھ ریوند رڈی کے خلاف اور تائیڈی گروپ کے ساتھ علاہدہ طور پر میٹنگ کریں گے اس کے بعد دونوں گروپ کے ساتھ ایک اجلاس طلب کرنے کا منصوبہ ہے نئی پی سی سی کمیٹیوں سے پارٹی میں پھیلے انتشار اور ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ڈگ ویجے سنگھ دونوں گروپ کے درمیان مسائی کریں گے ملک آرزن کھرگے کی بھٹی بکرمارکہ صرف ان پر بات چیت کے بعد سینئر خائدین میں ناراضگی کم دکھائی دے رہی ہے پارٹی خائدین امید کرتے ہیں کہ ناراضگی قتم ہو جائے گی تو پارٹی ایک بار پھر سے متحدہ طور پر کام کرے گی تیلنگانہ کانگریس کے نائب صدر ملو روی نے کہا ملک آرزن کھرگے مافی کیوں نہیں مانگیں گے تحریک آزادی میں بی جے پی شامل نہیں تھی میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا جب تحریک آزادی میں بی جے پی شامل نہیں تھی اور ساورکر کا کوئی رول نہیں تھا تو بی جے پی کو مافی مانگنی چاہیے بی جے پی جب سے اختیار میں آئی ہے جمہوریت پر حملے کر رہی ہے ملک آرزن کھرگے کو ربرس ٹیام کہنے کی مضامت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا وہ ایک دلیت لیڈر ہیں انہوں نے محنت سے کامیابی حاصل کی اسی لیے آج اس مقام پر ہیں سیڈی پولیس حدود میں جاریہ سال کے دوران جرائم کی تعداد میں گزشتہ کے مقابلے زیادہ فرق نہیں رہا البتہ سیبر جرائم میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جاریہ سال سیٹی پولیس نے 22000 جرائم درش کی ہیں سیٹی پولیس کمیشنر سیوی آنن نے جرائم کی سالانہ ریپورٹ پیش کی ہیدربا سیٹی پولیس کے حدود میں سائبر کرائم میں اضافہ ہوا ہے سیٹی پولیس نے نشہ آور عدویہ کے ریاکٹس کو ختم کرنے تقریباً سو مختلف ٹیموں کے ذریعے ان پر خوابو پانے کی کوشش کی ہے سال دوہزار بائیس کے دوران سیٹی پولیس حدود میں جرائم کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل سالانہ ریپورٹ میں یہ بات بتائی گئی کمیشنر سیٹی پولیس سیوی آنن نے بتایا کہ سال دوہزار اکیس میں جرائم کی جو شرع رہی دوہزار بائیس میں بھی یہ تقریباً برخرار رہی ہے گزشتہ سال اکیس ہزار نو سو اٹھینوے جرائم ریکارڈ کیے گئے تھے جبکہ جاریہ سال بائیس ہزار ساٹھ جرائم پیش آ چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ ختل کے واقعات میں کچھ کمی ہوئی ہے گزشتہ سال ان نووت ختل ہوئے تھے جاریہ سال یہ تعداد تر سٹھ تک رہی اغوہ خواتین پر جرائم پاکس کو کیسز میں گزشتہ سال کے مقابل معمولی کمی ریکارڈ کی گئی کمیشنر سیڈی پولیس نے کہا کہ جرائم پر خوابو پانے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں شہر میں امن و آمان کی برخراری کو یقینی بنایا جا رہا ہے اہم واقعات عید و تیوہار سیاسی اجلاس و دگر پروگرامز کو پر امن بنائے رکھنے میں کوئی قصر نہیں رکھ چھوڑی ہے منشیات کے کئی ریاکٹس کو بے نخاب کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کئی بیرونی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا پولیس کے لیے جاریہ سال کا اہم کارنامہ انٹیگریٹڈ کمان اینڈ کنٹرول کا آغاز ہے جہاں سے جرائم کو خابو پانے ایک ٹھوس و جامعہ کاروائی کی جاتی ہے کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں کا جال بھی پولیس کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے جس کی مدد سے ملزمین کو پکڑنے میں سہولت حاصل ہو رہی ہے پولیس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائبر کرائم کے نظام کے ذریعے جرائم کی تحت تک پہنچنے میں کامیابی ہو رہی ہے اسمت ریزی دس درازی کے واقعات کا انہوں نے تخابلی جائزہ پیش کیا کمیونٹی پولیسنگ اور سماج کے تاؤن سے کیے جا رہے اقدامات کا بھی کمیشنر پولیس نے تذکرہ کیا شہر پسند اناثر کے خلاف پی ڈی ایٹ کا نفاس کے علاوہ پولیس کی جانب سے پاسپورٹ ویریفیکیشن جاب ویریفیکیشن ان او سی کی اجرائی جیسے کاموں کا بھی انہوں نے خلاصہ کیا سیٹی پولیس کی سالہ نے ریپورٹ کی اجرائی کے موقع پر جائنٹ کمیشنر کار تکیہ جائنٹ کمیشنر ڈیکٹر گجہ راو بھوپال ایڈیشنل کمیشنر وکرم سنگھ مان ایڈیشنل کمیشنر اے آر سری نواز کے علاوہ تمام ڈیپٹی کمیشنرز و دوسرے عالی عوضیدار موجود تھے سر یہ بات صحیح ہے کہ اس سال مرڈرز کا کاؤنٹ کم ہوا ہے ایڈر آباد سٹی میں لیکن لارسٹ و مانس میں ساؤس زون میں بہت زیادہ اس کا کاؤنٹ بڑھا ہے تو کیا اس کی وجہ ایڈر آباد فرینڈلی پولیسنگ ہے یا پھر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے انسوشل ایلیمیٹس سے زیادہ فرینڈشپ ہو گئی ایسا کوئی بات نہیں ہے سکتی سے کام کر رہے ہیں اب تھوڑے افا تو لوگ ابھی راوڈیز کا بھی دیکھے کا بھی ٹائٹ کیے ہیں تو چہتنیا اس کو اس کے بارے میں بتا ہے بہت اچھا بتا سکتے ہو ریچ کرتے ہیں اسپارٹ پہ ٹھیک ٹوٹل مرڈرز ان ساؤس زون اس سال اٹارا ہوا جو پچھلے سال اور ٹوٹی ٹوٹی کمپریشن پہ کم ہے ٹوٹی ٹوٹی ٹو ہوا ٹوٹی 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 ہوا نمبر آف مرڈرز کم ہوا اور اس میں ایک ہی ایک راوڈی آفنس تھا باقی جتنے بھی مرڈرز تھے اس کا ریزن جو ہے پرسنل اور جو پرسنل ریزن کی وجہ سے ہوا اور آپ بلوہ رہے تھے کہ ریسینٹل ہوا پچھلے آفتہ مرڈر بھی ہوا تھا بہت یہ جو نمبر آپ دیکھیں گے اوورال کون اس کا بھی ریزن ہے راوڈی آفنس INTERX پرسنل ہوا جیسے پیٹی ٹوٹی 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 ٹУٹی ٹوٹی نمبر propaganda تو اتنا ساری ایکٹوٹیس کرنے کے با preconceive جو مرڈرز ہیں ہر چیز میں سٹی پو لیس نے اچھا کام کیا ہے لائی ڈر میٹین کیا ہے شانتیا رومن بنایں رکھے ہیں کرائیم کو ڈٹیک کیا ہے اور اس میں سب ہمارے ساتھ رہا ہے میں سب کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ رہا ہے سٹی پولیس کا آپ جو مدد ہم کو دیئے ہیں یہ سب بنایا رکھنے میں اس کے لئے بہت بہت شکریہ دا آپ کو میں دے رہا ہوں وزیرعالہ کی چندرشکراؤ جلد ہی نئی بسوں کا آخاز کریں گے آٹیسی کے صدرنشین باجرڈی گورنن نے چار شمبے کو تلنگانہ آن ٹریک گانے کو لانچ کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں تین سو نئی بسوں کو آٹیسی کی فلیٹ میں شامل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی پچاس بسوں کو لانچ بھی کیا جائے گا مرحلہ واری طور پر نئی بسوں کو آٹیسی میں شامل کیا جائے گا عوام کی سہولت کے لیے وزیرعالہ کے سیار کی طرح سے یہ اقتماعات یہ جا رہے ہیں آنے والے مہنوں میں مزید بسیں بھی آٹیسی میں شامل کی جائیں گی آنٹریک گیت کو تلگو گلوکار رام مریالہ نے تحریر کیا اور خود ہی اس کو گیا ہے اس موقع پر منیجنگ ڈیریکٹر آٹیسی سجنار نے بتا کہ اس گیت کو اردو و انگریزی میں بھی پیش کرنے کی گلوکار سے خواہش کی گئی ہے موسیقی 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 کے اہتداروں کے علاوہ کاروان ڈیویجن کے کارپوریٹر سوامی یادو بھی موجود تھے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی خیامگاہ سے کچھ فیصلے پر وائٹنر کا نشاہ کرنے والوں کی حرکتوں اور شرنگزی سے راہرو اور مخامی عوام پریشان ہیں منگل کی رات نشاہ کرنے والوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اس جھگڑے کے دوران پاپ کان کی ایک چھوٹی سی بندی کو نقصان پہنچا گیا راستے سے گزرنے والوں کے ساتھ مبینہ گالی کلوچ کی گئی شہر کے کئی ایسے مخامات ہیں جہاں پر وائٹنر کا نشاہ کرنے والے امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں ایسے شرپسندوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو راحت مل سکے آزم پورا چمن کے پاس بتا گیا کہ اکثر اس طرح کی واقعات پیش آتے ہیں نشاہ کرنے والے آپس میں جھگڑتے ہیں اور عوام کو اس کا خمیہ سا بھگتنا پڑتا ہے مخام عوام نے پولیس اور وزیر داخلہ سے اپیل کی ہے کہ اس سلسلے میں فوری کاروائی کریں ترملگیری پولیس ٹیشن کے حدود میں پولیس کی طرح سے انصداد دے ڈرکس شعور بیداری مہین چلا گئی مخام اسکول کے طلبہ اس موقع پر موجود تھے طلبہ کی طرح سے نوٹ ٹو ڈرکس کے نارے بھی لگائے گئے پولیس کا کہنا تھا تعلیمیداروں میں ڈرکس سے متعلق شعور بیدار کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو اس کے قطرات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ڈرکس نوجوانوں کے زندگیوں کو برباد کرتا ہے نوجوانوں کو اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے چمپا پیٹ سڑک پر منگل کی راڈ ڈرنکن ڈرائی مہین کے دوران بی جے پی لیڈر اور ٹرافک پولیس کے عہددار کے درمیان بحث و تقرار ہو گئی پولیس بیریکیٹس لگا کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی اس دوران بی جے پی کورپریٹر کے شوہر رویندہ رڈ ڈی کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے کہا ٹرافک جام ہو رہی ہے بیریکیٹس کیوں لگائے گئے یہ بھی پتا چلا کہ پولیس عہددار کے قلاب مبینہ سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا اس دوران سیدباد کے انسپیکٹر سبیرام رڈ ڈی نے بی جے پی لیڈر اور پولیس عہددار سے بات کی اور اس ماملے کو رفا دفا کیا لیڈر کی بحث و تقرار کی وجہ سے مصروف شہرہ پر ٹرافک اور بھی جام دیکھی گئی آخری میں سرخیوں پر ایک بار پھر اثر تالتے ہیں کمرشیل شاپس فر سیل اٹوریچو کی شیخ پیٹ مین روڈ شیخ پیٹ کے نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے اید دیوان دولہوں کے بارادی لاکھوں مجھوین کسٹمرز کو آلہ ترین کلوٹھنگ فارم کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ کوویڈ ویرینٹ کے نئے چار قیسس ملک میں درج عوام محتاط رہیں مہارین کا مشورہ ائرپورٹ پر سخت چوکسی نو ازلا میں نیوٹریشن کٹس تقسیم پروگرام کا آغاز ایک لاکھ پچیس ہزار حاملہ قواتین کرنگ استفادہ حریش راؤ کا خطاب شہر میں سائبر جرائم میں اضافہ خطل واقعات نے کمی ڈرگ ریکٹ سے نمٹنے ایک سو ٹیموں کی تشکیل سٹی پولیس کی سالانہ ریپورٹ تیلنگانہ آٹھ اسی میں تین سو نئی بسوں کا جلد ہوگا آغاز عوام کی سہولت کے لیے اخدام صدر نشین کا اعلان اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی